بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم اپنا یونٹ نمبر 3 شروع کرنے لگے یہ جو یونٹ ہے نا وہ لاغریتم کے بارے میں اور اس یونٹ میں جو سب سے پہلی چیز وہ ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے سائنسی ترکیم یا سائنٹیفک نوٹیشن سائنٹیفک نوٹیشن تو آج کا جو ہمارا ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ بیسیلی سائنٹیفک نوٹیشن یا سائنسی ترکیم ہے اس پہ ہم فوکس کریں گے اس پوری ویڈیو میں تو شروع کرتا ہوں میں اس کی ویڈیو کی تیاری کے لیے جب تھوڑا سا ریسرچ کر رہا تھا تو مجھے کچھ انٹریسنگ فیکٹس ملے بلکہ ایک بک ہے ایف یو ہاپٹ لائک فراغ اور ایسی بہت ساری اور بکس بھی ہیں اس ٹاپکس بھی جس کے اوپر ہیں خاصے انٹریسنگ فیکٹس بغیرہ دیئے ہوئے ہیں تو ان فیکٹس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ زندگی میں آپ کو بڑے بڑے نمبروں کی بھی ضرورت پیش آتی ہے یا ان سے واسطہ پڑتا دیکھیں عام طور پر ہم جو نمبروں سے ڈیل کرتے ہیں وہ ایک عام انسان کی میں بات کرتا ہوں آپ جیسا میرا ایک عام انسان ہے ٹھیک ہے اس کے لیے کیا ہوتا ہے اس کی فیملی کوئی چھ سات افراد میں مشمل ہوتی ہے اس کی جو تنخواہ ہوتی ہے وہ کوئی میں بس نمبر پھینک رہا ہوں کوئی بیس یا کوئی بیس یا کوئی تیس ہزار مہانہ ہوگی میبھی پچاس کر لیں ساٹھ کر لیں ہزار ایسا ہی ہے نا کہ میں ہزار کے لیے لگا رہا ہوں اور روزانہ وہ سفر کتنا کرتا ہوں میبھی کوئی بیس تیس کلومیٹر سفر کرتا ہوگا روزانہ سکول جانا بچوں کو لے کے واپس لے کے آنا پھر آفس آنا گھر کے کوئی کام وہاں یہ وہ وغیرہ مسجھ جانا واپس آنا تو یہ چھوٹے موٹے جو کام بغیرہ رہا ہوتے ہیں میبھی وہ گزرتے ہوئے دن میں میبھی وہ لوگوں سے مسافہ کرتا ہو ملتا ہو لوگوں کو میبھی وہ کوئی پچاس دفعہ کرتا ہو تو یہ نمبر ہیں بڑے چھوٹے چھوٹے ٹھیک ہے چھ، سات، بیس ہزار، تیس ہزار بیس، تیس کلومیٹر، پچاس، ساٹھ لوگ یہ وہ لیکن اس طرح جو خاص انسان ہوتے ہیں وہ جناب... آمی آدمی تیا بیس، چاریس، پچاس آر رپیاء کم آتا ہے وہ جنابے والا ایک عرب کوئی دو عرب کا کوئی کمیشن وغیرہ لے لیتے ہیں چھکا نا کمیشن لے لیتے ہیں کوئی لمبے کسی نے ہاتھ مارے کوئی دس عرب کی کرپشن کر دی ٹھیک ہے کسی نے کوئی چھوٹا افسر تھا اس نے کوئی پانچ کروڑ کی جو ہے نا وہ ہاتھ مارا تو پانچ کروڑ کچھ اس طرح لکھیں گے کچھ اتنے سفر ہوں گے اس میں یہ جگہ شاید ٹھیک نہیں ہے یہ جو میرے قومیں لگائے ہیں لیکن سفر غالباً اتنی ہوں گے دیکھیں ساری میٹ گیا دوبارہ لکھتا ہوں پانچ کروڑ کو پانچ کروڑ کائی دہائی سینکڑا ہزار دہ سر لاک دس لاک اور ایک کروڑ پانچ کروڑ آگئے ایسے کر کے کہیں آجاتے ہیں ایسے بھی ہے کس نے اتنی کرپشن کر لی تو اس کے پانچ کروڑ بان گئے آپ دیکھیں ہو کیا رہا ہے کہ پچھلے پیس پیس پی آپ نے چھوٹے چھوٹے نمبروں سے ڈیل کیا یہ دیکھیں نمبر بڑے ہونا شروع ہو گیا ٹھیک ہے تو ان نمبروں کو اگر آپ نے لکھنا ہو جیسے ایک عرب ہے ایک عرب کو لکھنا شروع کریں تو آپ کے لیے اس کے لیے نا آپ کو نو صفت رکھانے ہوں گے یہ ایک عرب لکھا گیا اس سے بھی بڑے بڑے نمبرز ہوتے ہیں پاکسن کا بجٹ دیکھ لیں خاصا بڑا نمبر ہوتا ہے تو جب آپ ایسے رہے نمبروں سے ڈیل کرتے ہیں تو آپ کو لکھنا مشکل ہو جاتا ٹھیک ہے آپ ان نمبروں کو اس طرح نمبر لکھیں بار بار یہ ایک عرب ایسے کر کے لکھیں لمبا ہے نا مشکل کام ہے اس سے بھی بہت بڑے بڑے نمبر ہیں جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں نا گوگل ایک بہت بڑی کمپنی ہے تو گوگل جو ہے وہ اصل لفظ جو گوگل ہے وہ یہ ہے کہا جاتا ہے کہ کسی میتھمیٹیشن نے اپنے بچے کو کہا کہ بھئی تم نا نام بتاؤ اس نمبر کا جو کہ نمبر اتنا بڑا ہو کہ ایک کے ساتھ دس دس کے ساتھ مطلب سو دفعہ صفرے لگے ہیں تو کچھ ایسے کر کے وہ نمبر تھا ٹین ریس ٹو پر ہنڈرڈ اب ٹین ریس ٹو پر ہنڈرڈ کیا یہ ہی تو ہمارے ٹاپک ہے لیکن یہ نمبر اس طرح کیا کہ ایک دس لکھ کے نا بلکہ کیا ایک لکھے نا سو دفعہ صفر لکھنا ہے میں نے تین لکھا ہے چار پانچ سات آٹھ نون دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ یہ میں کرتا جاؤں گا یہ سمجھے سو تک پہنچوں گا تو یہ بہت بڑا نمبر ہے دوستو نائی ہے کہ وہ لوگ اپنی کمپنی کو ریجسٹر کروانے کے نام انہوں نے گوگل لکھنا تھا وہ سپیلنگ کی کچھ مسٹیک ہو گئی تو وہ ایسے لکھا ہے گوگل لیکن بہرحال اصل جو گوگل میتھمیٹکس میں استعمال ہوتا ہے وہ اتنا بڑا ہوتا اچھا آپ کو یہ جکینہ نمبر بہت بڑا لگے گا کہ جس کو لکھنے کے لئے آپ کو سو دفعہ یہ زیرو لگانے پڑیں گے ایک اور نمبر ہوتا ہے جسے کہتے ہیں گوگل پلیکس یہ نمبر یہ ہوتا ہے کہ ٹین کی پاور گوگل یہ والا گوگل یعنی کہ اتنا بڑا ہے کہ ٹین کی بے انتہا بڑا یعنی کہ اس کی اوپر یہاں تو آپ نے کیا لکھا تھا دس کی طاقت سو لکھا تھا نا اس نمبر میں کہہ کہ دس کی طاقت یہ جو سارا نمبر ہے یہ اس کی طاقت میں آ رہا ہے تو سمجھے کہ کتنا بڑا نمبر ہے یہاں تو آپ نے سو صفر لگائے تو یہاں آپ نے بس کچھ نہ پوچھیں بے تہاشا بڑے نمبر لگانے صفر لگانے تو زندگی میں آپ کو بڑے بڑے نمبروں سے بھی واسطہ پڑھتا تو اب آپ اب آپ کہیں گے کہ شروع میں تو اس نے ایک انٹرسنگ فیکٹس کا ذکر کیا تھا کہ بھئی بک کا بھی ذکر کیا تھا if you can hop like a frog تو یہاں تو یہ ایک عام نمبروں کی بات ہو رہی ہے تو میں ادھر سے بھی کچھ فیکٹس آپ کو کوٹ کرتا ہوں اس میں لکھا ہوا تھا اس بک میں کہ فرض کریں کہ آپ پیدا ہوئے ہیں نا فرض کرو اس ٹائم میں zero minutes پہ آپ کے جو پہلے نو مہینے ہیں نا پیدا ہونے کے بعد nine months ان میں آپ کا اگر بڑھنے کی رفتار کہہ لیں بطلب آپ کو جسم بڑھتا ہے آپ بڑھے ہوتے ہیں بچہ بڑھا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یہاں اصل لفظہ growth اس میں اگر آپ کی nine months میں آپ کی growth اسی طرح ہو اسی rate سے ہو جیسے کہ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے nine months میں ہوئی ہے growth تو نو مہینوں کے بعد یاد رکھیں نو مہینوں کے بعد آپ کا جو وزن ہوگا نا وہ جنابی والا کتنا ہوگا پچیس لاکھ ہاتھیوں کے برابر imagine کریں پچیس لاکھ ہاتھیوں کے برابر کسی کا وزن ہو اچھا یہاں میں ایک disclaimer دینا چاہوں گا کہ جس ویب سائٹ سے میں نے پڑھا اس نے یہ specify نہیں کیا تھا کہ نو مہینوں کے بعد ہی آپ کا وزن کیا ہوگا اس کے الفاظ تھے کہ if you grew as fast in your first nine months as you did in the nine months before you were born you would weigh more than 2.5 million elephants تو میں اس سے assume کر رہا ہوں میں اس کو اس طرح سمجھ رہا ہوں کہ وہ پیدا ہونے کے نو مہینے کے بعد اس ٹائم پہ جو آپ کا وزن ہوگا وہ ڈھائی پچیس لاکھ ساری پچیس لاکھ ہاتھیوں کے برابر ہوگا دیکھے اچھا پھر چناب اور کوئی دو چار انٹریسٹنگ چیزیں دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ بڑے بڑے نمبرز کہاں کہاں ہمارے اردگرد کے وہ کہاں کہاں ہیں یہ جو ایک dust particle ہوتا ہے نا dust particle یہ جو گرد کا ذرہ ہوتا ہے اس کا جو وزن ہوتا ہے نا جناب وہ وزن اس کا ایتنا ہوتا ہے 0.00000000753 kg اتنا اس کا وزن ہوتا ہے دیکھیں کتنا چھوٹا ہے ٹھیک ہے آپ جب بھی اٹھتے ہیں صبح آپ کو سورج دیکھنے کو ملتا ہے عام طور پر انلس کہ وہ بہت ہی بادل چاہے ہیں اور سارا دن بادل ہی چاہے رہے ہیں ٹھیک ہے یہ سورج ہے سورج کا جو وزن ہے نا جی وہ وزن ہے اس کا ٹھیک ہے 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 میں رکھ گیا ہے اس کا طریب نہیں کہ ختم ہو گیا ہے اور بھی ہی ہیں بھی زیرو 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 گل نو ذرا ہاں جی اتنے کیجی اس کا وزن ہے جبکہ اس کے مقابل پڑھ کے دیکھیں کتنا بڑا نمبر ہے یہاں تک تو بلین آجاتا نو سفروں کے بعد یہاں بھی تو بلین آجاتا اسے بھی دیکھیں کتنا بڑا نمبر ہے کتنا امیزنگ یہ بڑا ستار ہے اور ہمارا کیا وزن ہوتا ہے کہ عام انسان کا 80 kg ہوگا 90 kg ہوگا ایک ریگلر انسان کا وزن ہوتا ہے اس کے مقابلے میں اس کا وزن دیکھیں کہاں 80-90 kg کہاں یہ دیکھیں اتنی بڑی چیز اللہ تعالی نے بنائی ہے اور یہ اتنی بڑی ہے اس کے باوجود بھی یہ ہے کہ اس سے بھی اتنی بڑی چیزیں ہیں کہ اگر آپ سورج کو دیکھیں گے تو آپ کو کچھ بھی نہیں لگے گا اس کا کہہ آپ کہیں گے تو سورج تو کچھ ہے ہی نہیں اتنی بڑی چیز ہیں پھر جناب زمین جس کے اوپر آپ چلتے پھرتے ہیں یہ آپ کی زمین ہے اس کے اوپر یہ آپ کھڑے میں چل پھر رہے ہیں کام کر رہے ہیں یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ کمپیوٹر کے اوپر اس زمین کا جو وزن ہے وہ ہے جناب 5972190 000 000 000 000 ابھی ختم نہیں ہوئے 000 000 000 000 kg اب دیکھ لیں کتنی زیادہ بھاری بڑی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور اگر ہمارے نزدیک تو یہ بہت 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 رہی ہے بڑی ہے لیکن اس سے بھی بے انتہا بڑی چیزیں ہیں اس سے بھی بڑی تو دیکھیں آپ جدھر بھی نظر دڑاتے ہیں نا آپ کو بڑی بڑی چیزیں نظر آتی ہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی نہیں ہے ٹھیک ہے بلکہ میں یوں کہوں گا کہ اگر آپ یوں سمجھیں کہ دیکھیں نا ایک سکیل ہوتا نا میں نا ایک سکیل میں ایک ریفرنس نا انسان کو بناتا ہوں ٹھیک ہے اس میں لٹس ہے کہ آپ ہے آپ ہے یا میں ہوں آپ ہم جیسا کوئی ہے اس سے بڑی چیزیں ادھر کو دیکھتے ہیں اس سے چھوٹی چیزیں ادھر کو دیکھتے ہیں ادھر سے بڑی چیزیں آپ نے دیکھی کتنی بڑی ہے آپ نے آپ نے ماس آف سن سورج کا وزن دیکھا آپ نے ماس آف ارث دیکھا کتنی بڑی چیز ہے آپ نے وہ ہاتھیوں کے برابر وزن دیکھا تھا بچے کا جب آپ چھوٹا کرنا شروع کرتے ہیں آپ اپنی ذات سے چھوٹی چیزیں دیکھنا شروع کریں تو ادھر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب مطلب ایک عجیب سسٹم ایک امیزنگ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کہاں کہاں پہ ہے آپ کی جو بارڈی ہے وہ بلکہ ہر چیز ایٹموں سے ملکے بنتی ہے ٹھیک ہے نا ایٹمز ہوتے ہیں مولیکیولز وغیر ہوتے ہیں تو ان میں ایک ہائیڈروجن کا ایٹم ہے ہائیڈروجن آپ کو پتا ہے بہت ایمپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے ہائیڈروجن آکسیجن کے ساتھ ملکے پانی بناتی ہے اس ہائیڈروجن کا جو ایٹم ہوتا نا ایٹم کا ریڈیس ریڈیس کو رداس کہتے ہیں ریڈیس ہی ہوتا ہے کہ یہاں سے لے کے یہاں تک ٹھیک ہے ہوتا ہے 0.000 0.000 یہ بک سے کاپی کر رہا ہوں 037 سینٹی میٹر دیکھیں انسان کو سٹینڈر بنا کر دیکھیں اس سے بڑی کتنی چیزیں ہیں کتنے بڑے بڑے نمبر ہیں اور اس سے چھوٹے کتے کتے نمبر ہیں اس سے بھی چھوٹے نمبر ہیں اس کے اندر بے تہاشا شاید اور چھوٹے پارٹیکلز بغیر ہوں گے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کو آپ کے ہر طرف بلکہ آپ کے اندر بھی بہت چھوٹے نمبر ہیں اور آپ کے باہر آپ دیکھیں آپ کے باہر بھی بہت بڑے نمبر ہیں بلکہ آپ کے اندر بھی بہت بڑے نمبر ہیں مثال کے طور پر اگر آپ کاؤنٹ کریں کہ آپ کے دماغ میں جس سے آپ میٹس پڑھنے کی کوشش کریں کتنے سیلز ہیں یا آپ کی باڈی کے اندر کتنے سیلز ہیں ام شور کہ ان کی تعداد بلینز اور ٹریلینز میں ہوگی یہ نمبر سے آپ میں بتانے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ یہ نمبر ہمارے اردگرد موجود ہیں تو اگر یہ موجود ہیں تو بہت اہم ہے بہت اہم ہے تو ہمیں ان سے ڈیل کرنا پڑے گا ان کو استعمال کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے ایک ریفرنس دے رہا ہوں کہ آپ اکسس ہوتے ہیں ون ملین کا نمبر ون ملین کتنا بڑا ہوتا ہے تو میں ایک ویب سائٹ پر دیکھ رہا تھا یہ یونیورسٹی آف کارلوچن کینیڈا کی یونیورسٹی ہے اس کی ویب سائٹ پر کچھ انفرمیشن تھی انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ مثال دی انہوں نے کہا کہ فرض کریں کہ آپ ایک نہ کوئی انام جیتے ہیں امتحان جیتے ہیں کوئی مقابلہ جیتے ہیں اس میں کہتے ہیں کہ جی آپ کو ایک ڈالر کا بل ملے گا ٹھیک ہے ایک ڈالر کا بل ایک ڈالر کا بل کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک ڈالر کا نوٹ ملے گا پر سیکنڈ کہ ہر سیکنڈ کے بعد آپ کو ایک ڈالر کا نوٹ دیا جائے گا اور آپ نے کھڑے ہو کے نوٹ جو دینے والا اسے لیتے جانا لیتے جانا لیتے جانا کوئی نہیں سونا کوئی باتھروم بریک نہیں کرنا کوئی کچھ نہیں کرنا کھڑے رہنا اب بتائیں کہ آپ نے 1 ملین نوٹ 1 ملین جس کے پاس آجا ہے وہ ملین رہ جاتا آپ کو 1 ملین نوٹ کیسے کب ملیں گے اس کا جواب انہوں نے دیکھا تھا تقریبا 12 دنوں میں اب امیجن کریں کہ 1 ملین کتنا بڑا نمبر حالانکہ 1 ملین کی کوئی حیثیت نہیں اس سے جو بڑے بڑے نمبر تھا اسی طرح انہوں نے ایک اور مثال دی تھی کہ فرض کریں کہ ایک بہت ہی امیر آدمی ہے اور اب وہ اس پاس بہت سارے پیسے ہیں تو وہ کہتا ہے اگن وہ امریکہ کی اگزیمپل دے رہے تھے کہ وہ کہتا ہے کہ وہ امریکہ کا پورا کرزہ جس کا اپنا کرزہ وہ اتارنا چاہتا اور امریکہ کا کرزہ انہوں نے 2005 فروری کے مطابق 7.6 ٹریلین ڈالرز لکھا ہوا تھا تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ آدمی نا ہر سیکنڈ کے بعد ایک ایک نوٹ دیتا جائے پور ڈالر کا ٹھیک ہے کرزہ اتارنے کے لیے ہر سیکنڈ کے بعد ایک نوٹ دیتا جائے تو آپ بتائیں 7.6 ٹریلین ڈالر کا کرزہ اتارنے کے لیے کتنا ٹائم لگے گا اس کا جواب انہوں نے جنابی والا یہ لکھا تھا اچھا اگر یہ 7.6 7.6 یہ 7 لکھا میں نے ٹریلین ڈالرز اس کا جواب انہوں نے لکھا تھا کہ 32 ہزار سال وہ بندہ ایک ایک کر کے نوٹ پھینگتا رہنا تب 32 ہزار سال میں جا کے ایک ارزہ ہوتا رہا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نمبر کتنے بڑے ہیں یہاں پہ ایک بندے کو ایک سیکنڈ کے بعد ایک ایک ڈالر کا نوٹ مل رہا ہے اور اسے ملینر ہوتے ہوتے بارہ دن لگ رہے ہیں ہمارے ہیں بعض کتھ لوگ جو ہیں وہ رات و رات جو ہیں نا وہ ملینر بننے کے خواب دیکھتے ہیں تو میرا خیلی سمجھ رہے ہیں میں کس طرف اشارہ کر رہا ہوں اینیوے تو اب میں نا پوائنٹ کی طرف آتا ہوں کہ ساری جو ہم نے یہ باتیں کی مقصد کیا تھا مقصد اس کا بڑا سیدھا سادھا ہے مقصد یہ ہے جی کہ بہت بڑا یا بہت چھوٹا یہ دو نمبرز ہوتے ہیں نا دو طرح ان کو لکھنا بہت مشکل ہوتا ہے عام طور پر اگر آپ ان کو پراپر طریقے سے لکھ رہے ہیں بہت مشکل ہوتا ہے ٹائم لیتے ہیں ایکوریسی کا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کاپی کرتے ہو جیسے آپ نے لکھنا ہے کسی چیز کا وزن آپ کو فکر پڑی ہوتی پتہ نہیں زیرو پورے لگائے ہیں نہیں لگائے پھر آپ کے اس کے اوپر یہ دیکھیں یہ میں شاید سب فرض کر رہا ہے کہ میں سورج کا یہ وزن لکھ رہا ہوں ایسے کر کے تو آپ کا جو پیج ہے وہ تو پیج کی جو چوڑائی ہے اتنی چوڑائی ہو تو ساری بھر گئی مطلب ختم ہو گئی پھر آپ کو کوئی جمع تفریق کرنی پڑ جائے آپ تو بھاسیں گے تو پوائنٹ یہ ہے کہ بہت بڑے نمبر کو اور بہت ہی چھوٹے نمبروں کو لکھنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے سٹینڈرڈ طریقے سے تو ان کو لکھنے کا ایک آسان طریقہ جو بنایا گیا ہے اسے کیا کہتے ہیں گیس کریں سائنٹیفک نوٹیشن جیسے آپ سائنسی ترکیم بھی کہتے ہیں یہ ہمارا ٹاپک ہے سمجھ دائی میں سمرائز کرتا ہوں کہ انسان کی زندگی میں بہت بڑے نمبروں سے بھی اس کو واسطہ پڑتا ہے اور بہت چھوٹے نمبروں سے بھی واسطہ پڑتا ہے خاص طور پر جب آپ سائنس پڑھتے ہیں سٹیٹس وغیرہ ایسی چیزیں کرتے ہیں تو ان نمبروں سے ڈیل کرنے کے لیے آپ کو سائنٹیفک نوٹیشن کا طریقہ استعمال کرنا پڑتا ہے تاکہ ان کے ساتھ ڈیل کرنا ان کو جمع تفریق کرنا ذرب کرنا لکھنا ایکسپلین کرنا آسان ہو جائے اسے سائنٹیفک نوٹیشن کہتے ہیں یہ ہمارا ٹاپک ہے اچھا جی اب سائنٹیفک نوٹیشن میں کچھ طریقی ہیں جس سے آپ نمبروں کو بڑا یا چھوٹے مطلب نمبروں کو سائنٹیفک نوٹیشن میں لکھنے کا ایک طریقہ ہوتا اچھا اس کے لئے ہم یوں کرتے ہیں کہ آپ یوں سمجھیں کہ ایتر نہ میں کچھ نہ بڑے نمبر لکھنے لگا مثال کے طور پر میں بک کی ایکزیمپل کاپی کر رہا ہوں بہت بڑا تو نہیں لیکن ایک بڑا نمبر ہے ہزار چھوٹا نمبر لے کے شروع کر رہا ہوں مطلب بڑے نمبروں میں اس طرف آتا ہے یہ بڑا نمبر ہے تب بڑے نمبروں کی سائٹ پہ آتا اور ہزار چھوٹے نمبر آتے ہیں چھوٹے مینز پوائنٹ زرور 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 اسے کر کے لیکن بڑے نمبر میں ایک چھوٹی مثال لے رہا ہوں تاکہ آپ کو بتانا ذرا آسان ہو اچھا اب آپ کو پتا ہے نہ کہ اس نمبر میں اشاریہ کہاں آتا ہے یہاں آتا ہے اب چونکہ انڈ پہ اشاریہ آپ اشاریہ کو لگاتے ہیں اس کے بعد کوئی صفر ہو اس کو بھی لکھنے کی ذہمت نہیں کرتے چاہے کتنی صفر ہو یہ سب بیکار چیزیں ہوتی ہیں یہاں پہ تو اس کو لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جناب آپ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایک رقم پہلے والی لے لیں اور اس کے بعد اشاریہ لگانے کی کوشش کریں اس کے بعد اشاریہ لگانے کی کوشش کریں اگر آپ اشاریہ کو یہاں سے اٹھا کے ادھر لا رہے ہیں تو یہ تو ہزار لکھا اگر آپ اشاریہ ادھر لگا کے ایسی چھوڑ دیں گے جیسے ایسے چھوڑ دیں گے تو ایک بن گیا تو وہ تو بار ٹھیک نہیں ہے اس سے مطلب یہ ہے کہ اشاریہ کو ادھر لانے کے بعد بھی آپ کو کچھ کرنا پڑے گا وہ کیا کرنا پڑے گا کہ اشاریہ کو ادھر لا کے آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے کتنی جگہوں پہ اشاریہ نے کتنی جمپس کی ہیں کتنی پوزیشنز موف کی ہیں اگر ادھر سے ادھر آتا ایک ہوتی ادھر سے ادھر آتا دو ہوتی ادھر سے تین تین پوزیشنز موف کی نا تو آپ اسے ضرب دیتے ہیں ٹین ریسٹ پار تھری سے یہ تھری وہ ہے جو اس نے جمپس لگائی ہیں یا پوزیشنز تبدیل کی ہیں ٹھیک ہے تو ہزار کو آپ نے لکھا وان اب پوائنٹ زیرو زیرو کو چھوڑ دیں کیونکہ ادھر ہم پوائنٹ کے بعد زیرو لکھتے نہیں اور اس کے بعد ادھر کوئی نمبر ہے بھی نہیں تو اس کو چھوڑ دیں تو وان انٹو ٹین ریسٹ پار تھری یہ آپ کی سائنٹیفک نوٹیشن ہے ٹھیک ہے ٹھیک اچھا بک کی میں ایک اور اگزامپل لیتا ہوں بک میں اگزامپل دی ہے کہ روشنی کی رفتار انہیں لکھی ہوئی ہے تھرٹی اور اس کے بعد انہوں نے تین سفروں کے ایک دو تین گروپس بنائے ہوئے ہیں یہ یہ ہے جی سینٹی میٹر پر سیکنڈ یہ اس کی رفتار ہے اگین بہت پڑا نمبر اس کو سائنٹیفک نوٹیشن میں لکھنا ہے اب دیکھیں اس نمبر پہ اشاریہ تو یہاں پہ آتا نا یہ لیکن آپ جو کو پتا ہے کہ بلکل انڈ میں اشاریہ آپ اس کو لکھتے نہیں لہٰذا انہوں نے لکھا نہیں تھا جو گرین والے لیٹرز ہیں لیکن ہے تو یہاں پہ اور اس کے بعد کہ صفر ویسی میٹر نہیں کرتے لہٰذا وہ تھے ہی نہیں اب اس اشاریہ کو آپ نے یہاں لے کے آنا ہے تین کے بعد اس کے لیے دیکھیں جمپس کتنی لگتی ہیں ایک پوزیشن دو پوزیشن تین پوزیشن چار پانچ چھے چھے تک پہنچے نا بھی سات آٹھ نو اور یہاں پہنچ کے دس تو جناب اس کا جواب آئے گا تھری انٹو ٹین ریز ٹین سینٹی میٹر پار سیکنڈ اب دیکھیں کتنا بڑا نمبر تھا آدھا پیج لے لیا ادھر آپ نے تھری انٹو ٹین ریز ٹین لکھ دیا فرق آپ کا محسوس ہو نا سائنٹیفک نوٹیشن کا اچھا ادھر کی میں ایک اور مثال لیتا ہوں وہ بڑی والی ہی مثال ہے لیکن وہ جب ایک ڈیفرنٹ قسم کی مثال ہے اشاریہ بلکل اینڈ پہ ہوتا تھا لیکن یہ جو مثال ہے یہ ایسی ہے کہ جی سیونٹی پوائنٹ فور لکھے آنا کیونکہ اس نمبر کا بڑی آسانی سے سیونٹی پوائنٹ فور کو لکھ سکتے ہیں کوئی اشو نہیں لیکن مقصد میرا سمجھانا یہ ہے کہ سائنٹیفک نوٹیشن کو کیسے استعمال کرتے ہیں اس لئے یہ مثال انہوں نے بکھ میں غلباً دی یہ ان سے ڈیفرنٹ اس لئے کہ اس میں اشاریہ موجود اور اشاریہ کے بعد بھی ایک رقم موجود ہے اب آپ نے اشاریہ کو اٹھا کے یہاں سے یہاں لے کے آنا کتنی جمس کی ایک جمس کی ہے اب سیون آگیا اشاریہ ادھر آگیا اب چونکہ ادھر صرف زیرو زیرو نہیں بلکہ کوئی رقم موجود ہے زیرو کے پاس فور موجود ہے لہذا آپ ان کو اگنور نہیں کر سکتے آپ سیون پنج زیرو فور لکھیں گے اور ٹین ریزٹر پاڑ کے لکھیں گے وان کیونکہ آپ نے ایک جم کرائی یہاں سے اٹھاک اس کو ادھر لے گیا تو اب بکی ہی مثال لیتا ہوں تاکہ اس طرح بات کرتے کرتے بکی اگزیمپل آپ ساری حل کر لیں یہ تیسری یہ میں نے پہلے اگزیمپل وان کی تھی اگزیمپل ٹو کی ہے میں اگزیمپل تھری کر رہا ہوں اور چھوٹی سائٹ پہ بھی اگزیمپل تھری کا دوسرا والا پارٹ ہے وہ کہتے ہیں اس نمبر کو آپ جناب سائنٹیفک نوٹیشن میں لکھیں اچھا اب اس نمبر کی چھوٹے نمبر میں آتا ہے اس نمبر میں یہ ہے کہ آپ نے اشاریہ کہاں لانا جیسے کہ میں نے پہلے حرص کیا تھا کہ اشاریہ لانا آپ نے یہاں پہ اب اشاریہ موجود ہے کیونکہ بہت چھوٹی رقم ہے اس طرح اشاریہ کو آپ نے لانا یہاں پہ یہاں پہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں ہمیشہ جہاں پہ بھی 0 کو چھوڑ کے باقی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 یہ جہاں بھی وہ شروع ہوتے تو پہلے کے بعد اشاریہ لگانے کی کوشش کرتے یہاں پہلے کے بعد لگایا یہاں 3 کے بعد لگایا اس پوری رقم میں سب سے پہلے یہ آتا نا لیفٹ سائٹ سے پڑھنا شروع کریں لیفٹ سائٹ نمبر کو پڑھنا شروع کریں یہ اچھا طریقہ ہے لیفٹ سائٹ نمبر کو پڑھنا شروع کریں جہاں آ رہا تو مجھے اشاریہ یہاں لگانا ہے اب اس اشاریہ کو کتنی جمپ کرنی پڑے گی یہاں آنے کے لیے ایک دو تین چار پانچ پانچ جمپ کی نا تو یہ جنابی والا لکھا جائے گا پوائنٹ آگیا نا پوائنٹ پوائنٹ آگیا اشاریہ آگیا اس کے بعد 2 آپ اس پانچ کو پانچ نہیں لکھیں گے اس کو منفی پانچ لکھیں گے یاد رکھی گا کیونکہ آپ چھوٹی رقم کے ساتھ ڈیل کر رہے اور اس کو دوسرا یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ جب جو اشاریہ ڈیسیمل اس کو بلکہ ادھر لکھتا ہوں جو اشاریہ یہ جمپ کرتا ہے رائٹ سائٹ پہ جاتا ہے تو آپ نیگٹیو پاور لکھتے ہیں جب آپ کا اشاریہ رائٹ سائٹ پہ جاتا جیس کہ یہاں سے رائٹ کو گیا تو آپ کی پاور پوزیٹیو ہوتی ہے یعنی کہ ٹین ریس ٹو پار یہ پوزیٹیو نمبر ہوگا ادھر ٹین ریس ٹو پار نیگٹیو نمبر ہوگا یہ یاد رکھیے گا اس چیز کی پکچر ذین میں بٹھا لیں ٹھیک ہے یہ آپ کا سمجھ آگیا تو آپ کا مسئلہ حال ہوگیا اور اس کو انہوں نے بک میں اکسلین بھی کیا نوٹ کی فارم میں لکھا ہوا اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اگزامپل نمبر 4 کرتے ہیں وہ اگزامپل کیا کہتی ہے کہ یہ نمبر لکھا 8.24 10 ریس ٹو مائنس 4 اس میں کہتے ہیں کہ اس کو عام ترقیم میں لکھیں یعنی کہ جیسے عام طور پر نمبر لکھتے ہیں بغیر سائنٹیفک نوٹیشن کہ اس کو یہ الٹا سوال مینز کہ پہلے سوال میں نمبر دیا ہوتا تھا اس کو سائنٹیفک نوٹیشن میں لکھنا تھا اس میں سائنٹیفک نوٹیشن دیویا نمبر کو الٹا کر لکھنا اس کا طریقہ انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ دیکھیں یہ 8.24 ہے اس کو سمجھیں کہ دو حصے ہیں ہے نہیں لیکن سمجھیں دو حصے اشاریہ کو ختم کرنے کے لئے اشاریہ کا نیچے آجاتا ہے اشاریہ کے بعد جتنی رقمی ہوتنے سے پرانے بیسک میتمیٹک سے یاد ہوگا تو اس سے پھر اشاریہ ختم ہو جاتا ہے تو یہ میں نے کر دیا اب 10 ریز ٹو پار مائنس 4 کا مطلب کیا ہے کسی بھی چیز کی علامت مائنس 4 آپ پیچھے پڑھتے آئیں اس کو نیچے لے آئیں نیچے وہ تو اوپر لے جائیں تو یہ کیا چیز آگی 824 بٹا 100 اور ادھر ہے 10 ریز پار 4 کا کیا مطلب ہے یہ 10 ہزار اب ان کو ضرب دے 824 اوپر آج اس کو ایک سے ضرب 6 6 آگے اب 824 اگر آپ اس سے جو کہ 1 ملی نو سے ڈیوائیڈ کر رہے ہیں تو خود بتائیں کہاں پہ آئے گا آپ دیکھیں بڑا آسان طریقہ ہے ایک صفر ایک 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 میں کاٹ نہیں رہا آپ کو پوزیشن بتا رہا ہوں یہ 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 صفر لگائیں یہ یہ صفر لگائیں یہ یہ صفر لگائیں اب آگے سارے صفر آپ نے حضم کر لیا ختم ہو گیا تو یہاں پہ پہ اشاریہ لگا دیں تو یہ آگیا ہے 0.000824 یہ جواب آگیا یہ انہوں نے شاید ایک لمبا طریقہ بتایا یا میبھی کچھ لوگ کو آسان لگے اگر آپ ڈیریکٹ اس سائٹ پہ لے کے جاتے ہیں تو 10 کی پاور نیگیٹیو ہوتی ہے ڈیسیمل اگر آپ اس سائٹ پہ لے کے جاتے ہیں 10 کی پاور پاسٹیو ہوتی ہے اور یہ فارمولا ہے تو رائیٹ جب سائٹیفک نوٹیشن میں لکھنا لیکن جب آپ نے سائٹیفک نوٹیشن دی ہو اس کو سادھا میں لکھنا ہو پھر کیا مطلب ہوگا پھر اس کو الٹا کر پڑھتے ہیں کہ پاور نیگیٹیو اس کا مطلب یہ ہے کہ اشاریہ مطلب فرض کرے کہ کچھ نمبر ہے بلکہ اشاریہ نیگیٹیو ہے نیگیٹیو اشاریہ نیگیٹیو پیچھے جائیں جب اشاریہ کہ ادھر تھا اور وہ دائن طرف چل کے آیا تھا ٹھیک ہے اب ٹین کی پاور نیگیٹیو ہے اس کا مطلب یہ کہ اشاریہ کہ یہاں تھا اور یہاں سے وہ چل کے یہاں پہ آیا تھا دائن طرف چلا تھا تو تب ہی ٹین کی پاور نیگیٹیو آئی تھی اب کتنا چلا تھا چار پوزیشن تو چار پوزیشن اس کو چلا دیں اس اشاریہ کو ٹھاک ہے مگر میں ادھر لگا دوں ایک ہو گئی اب اگلی پوزیشن پہ جانا وہ تو ہے نہیں پھر مجھے زیرو لگانا پڑے گا دو ہو گئی ایک اور جمپ کیا تین جمپ ہو گئے ایک اور چار ہو گئے ٹھیک ہے نا اب اشاریہ آپ پہنچ چار جمپ لگا لی نا یہاں سے ایک جمپ لگائی دو لگائی تین لگائی اور چار جمپ لگانی چار جمپ مجھے کیسے بتا چار لگانی جمپ کیونکہ یہ مائنس فور تھا ٹھیک ہے اور پہلی جمپ لگائی تو اب یہ ایک ہنسہ موجود ہے اگلی جمپ لگاتا ہنسے کوئی نہیں تو مجھے پھر zero insert کرنے پڑے گئے نا یہاں پہ دیکھیں تابہ ذہن میں یہ کمپیوٹر سا چلنا شروع ہو جانا چاہیے جس سے آپ چیزوں کو چیک کر سکیں اگر یہ فرق آپ پتہ چل جانا چاہیے ابھی میں رائٹ سائٹ پہ کیوں جا رہا ہوں اشاریہ کو لے کے اس لیے کہ میں scientific notation سے الٹا چال رہا ہوں یہ scientific notation مائنس فور مائنس فور کا مطلب یہ ہے کہ اشاریہ یہاں کر تا وہ اینیمیشن میں دوبارہ دیکھی یہ جگہ خالی تھی اشاریہ یہاں پہ تھا وہ چل کے ادھر آیا تھا کتنی position چلا تھا چار تو میں نے واپس جمپ کرنا شروع کی میں اس کو یہاں واپس پچھا دیا مثال ہے وہ یہ ہے کہ کوئی رقم لکھی بھی ہے یہ روشنی کی رفتار ہے سینٹی میٹر پر سیکنڈ کہہ رہے کہ سائنس ترکیم میں لکھ یہ ہم کرنی چکے یہ اگزامپل بھی پہلے آنی چکی ہے سوال یہ ہے کہ یہ جو ویلیو ہے سینٹی میٹر پر سیکنڈ ہے آپ نے سوال اور سے نہیں دیکھا تھا اس کو آپ نے کنورٹ کرنا میٹر پر سیکنڈ میں اور سائنٹی نوٹیشن میں جواب دینا ٹھیک ہے سینٹی میٹر پر سیکنڈ میں دیا ہوگا ہے اس کو میٹر میں کنورٹ کرنا ہے تو یہ رقم چھوٹی ہو جائے گی اس کو سو سے ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا سیدھا ساتھا آپ کہیں گے کہ ڈیوائیڈ کیوں کیا سو سے ملٹیپلا کیوں نہیں کیا بھئی ایسے ہے نا کہ ایک میٹر کتنا برابر ہوتا ہنڈرڈ سینٹی میٹر کے برابر ہوتا نا تو اس سے ان کو پھر ڈیوائیڈ ہی کرنا پڑے گا نا میں سمجھ جاری بھی آپ کو کر دیتا مطلب میں میک شور کرنا چاہتا چھوٹی سی چیز ہے لیکن آپ کو سمجھ آئے کہ اب یہاں تک تو آگیا نا کہ 1 سینٹی میٹر is equal to 1 ڈیوائیڈ میٹر تو آپ نے اکائی 30 1 over 100 یہ چیز میں نے یہاں لکھئے تھی آئی ہو کہ کلیئر ہو گیا ہو گیا تو چلتے ہیں اس سے آگے دو صفر ہی ختم ہو گیا باقی چیز ہمارے پاس کیا بچی جناب وہ ہے 30 صفر کتنے 1 2 3 4 5 6 7 8 8 صفر ہے ہمارے پاس یہ 8 6 اور 2 8 اب دیکھیں وہی والا اس کا اشاریہ یہاں پہ ہے نا decimal اس کا اپنے جمپ کروا کے یہاں لے کے آنا اس جگہ پہ 3 کے بعد تو کتنی جمپیں کرنی پڑ رہی ہیں سے 1 2 3 4 5 6 7 8 8 تمہیں کرنی پڑی آنسر آگیا 3 10 raise the power 8 جمپیں left side کو رہی ہے power positive 3 10 is 8 meter per second آپ نے convert کر چکے ہیں یہ آپ کا جواب آگیا ٹھیک ہے جی اب آپ کو یہ جمپیں لگانے کی نشان لگانے کی ضرورت نہیں آپ چونکہ اب mature ہو گئے اس topic کے اندر تو آپ گن سکتے ہیں count کریں 1 2 3 4 5 6 7 8 position پہنچ گئے یہ آپ کا answer آگیا تو اس کے ساتھ ہی topic ختم ہو گیا انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں exercise 3.1 شروع کریں گے انشاءاللہ السلام